اسلام علیکم دوستو انفرمیشن ٹی وی کی کا سریز کی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج کی ویڈیو ہم ہمارے ایک دوست ایک ویور کی فرمایش جس کا نام ٹیمور ایو مرزا صاحب ہیں ان کی فرمایش پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور یقیناً یہ ویڈیو مرزا اور بیگ مغلوں کے بارے میں ہیں تو دوستو امید کرتا ہے کہ آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل انفرمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے سولہ سو انسٹھ میں عمرائے ترکستان میں سے ایک امیر مرزا قاسم بیگ دہلی میں چلے آئے جنہوں نے جلد ہی عالی مقام حاصل کر لیا ان کے فرزند مرزا نیت اللہ بیگ سولہ سو بجتر میں اور انگزیب عالمگیری کے ہمراہ کشمیر آئے اور یہاں کی آب و ہوا اور قدرتی مناظر سے متاثر ہو کر یہیں کی ہو رہے ہندوستان، ترکستان، چین، روس، پاکستان، فغانستان اور ریاست جمعو و کشمیر وغیرہ میں یہ خاندان پایا جاتا ہے کشمیر میں ان خیر خاندان کی شاخت زیادہ تر بیگ خاندان کے نام سے معصوم ہیں بلخصوص محلہ کلمدان پورا کشمیر میں بھی کس زمانے میں یہ خاندان آباد رہا جن کی کئی شاخیں آج بھی کشمیر کے مختلف مقامات پر آباد ہیں دوستو بیگ مغل خاندان کے افراد پاکستان کے بیشتر ازلا میں موجود ہیں یہ عام طور پر اپنے نام سے پہلے مرزا اور آخر میں بیگ کا استعمال کرتے ہیں اس خاندان کی تاریخی پر سے منظر کے مطلق تاریخ مغل قبائل کے مصنف لکھتے ہیں کہ مرزا یا بیگ کے الفاظ جملہ مغلوں کے امتیازی سرنام یا عرف ہیں مغلوں کا عبائی وطن مغلستان تھا اور یہاں کے جملہ مغل امیر زادہ کہلاتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیر زادہ سے مرزا اور پھر مرزا سے مرزا بنا دیا گیا یہی اس کی اصل وجہ تسمیہ ہے اس طرح امیر اور مرزا امیر زادہ ہی کی دو مختلف کڑیاں ہیں تہم امرائے ترکستان یا مغلستان میں سے جو شخص میدانے کا راز میں بہادری جانبازی شجاعت اور جوان مردی کے جہر دکھاتا تھا اس کو بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا جاتا تھا اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ صرف بیگ ہی وہ مغل قبیلہ ہے جس نے مغلیہ دور میں شجاعت و جانبازی کے جہر دکھائے بلکہ یہ ایک مخصوص دور کی بات ہے کہ امرائے ترکستان میں سے چند ایسے بہادروں کو بیگ کا خطاب دیا گیا جو بعد میں بالعموم ختم کر دیا گیا البتہ بیگ کا خطاب پانے والوں کی اولاد بیگ مغل کہلائی اور پھر امرائے ترکستان سے مراد چونکہ بلکسوس میر امیر زادہ یا مرزا ہے اس لیے ان کی چند ان کی اولاد زمانہ کے ساتھ ساتھ مرزا کہلانے لگی لفظ بیگ بھی ترکی ہے اور اس کی معنیس بیگم ہے جو کہ بیگ خاندان یارکتدہ اور کاشگر ترکستان کی طرف سے آیا تھا بیگ اور خواجہ بھی ترکستانی لفاظ ہیں اس طرح یہ لوگ مرزا کے علاوہ بیگ اور خواجہ دونوں لفاظ کا استعمال بھی کرتے آئے ہیں امیر تمور کی اولاد بھی اپنے نام کے شروع یا آخر میں لفظ مرزا کا عام استعمال کرتی رہی ہے مثلاً عمر شیخ مرزا مرزا جہانگیر سلطان محمد محرزا سلطان ابو سعید مرزا وغیرہ اس طرح تہموری مغل خاندان کے اکثر حباب رفتہ رفتہ مرزا کہلانے لگے جن کی ضروریات آج تک مرزا ہی کہلا رہی ہے بشیر احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ مرزا کہلانے والی دو گوتھیں یا قومیں ہیں مغلوں کی ضروریات سے مغل مرزا اور دوگرا راجپوت خاندان کی ضروریات سے جرال مرزا جبکہ جرال مرزا ایک راجپوت خاندان ہے مغل نہیں ہے لاہور، راولپنڈی گجنوالا، گجراس، سیالکوٹ، چکوال، جہلم وغیرہ میں یہ خاندان با قصرت موجود ہے کہیں کہوں اور قسمی اس قوم کے نام سے معصوم ہیں مثلا مغل پورا، لاہور، ٹھٹھی مغلان، چک مغلان، پاپل مرزا، ہندال مرزا، مرزا پور، مغل آباد وغیرہ دوستو امید کرتا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنی رائے کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں شکریہ